فلحال کے لئے میں ہوں ٹاؤن ہال فرخواباد اور یہاں سے میں جا رہا ہوں لال گیٹ دیکھتے ہیں کتنا سمجھ لگتا ہے گاڑی میں لگا ہوا ہے ڈیش کیم آج کا دن ہے سنڈے اور ہم نکل لیے ہیں فرخواباد کا پہلا ڈیش کیم ویڈیو وہ بھی کار میں شہر کے اندر سے اگر آپ میرے سے پہلے سے جڑے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا موٹو ولوگ، ولوگنگ، ڈیفرنٹ ایپس آف ایکٹیویٹیز ہمارا ہی چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لے کے آئے ہیں بھائی ڈیش کیم ویڈیو فرخواباد سٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو ابھی تک کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بہت ساری ایسی ویڈیو آ جائیں تو میں تو اپنے آپ کو ایک ٹرینڈ سیٹر مانتا ہوں جو میں نے ویڈیو بنائی ہے ان کا ڈپلیکیشن کافی بار ہوا ہے اور جن لوگوں نے ویڈیو کاپی کری ہے ان کو میں نے سٹرائک بھی دی ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں آپ اس کمنٹ بتائیے کہ یہ جگہ کون سی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ کتنی زیادہ ہے اگر شہر میں بھیڑ نہیں ہوگی تو شہر سونسان لگے گا یہی فرخواباد کی پہچان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو سڑکیں ہیں وہ کافی نیرو ہیں جب ہم چلے تھے تو دن تھا دیکھتے ہیں کیا دن دن میں ہم پہنچ پائیں گے یا رات ہو جائے گی یہ رکشا کی تعداد واقعی میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پارکنگ اسپیس بلکل نہیں ہے فرخواباد میں دیکھ سکتے ہیں کہ سکوٹی موٹر سائیکل، ٹھلیا یہاں تک کی دکانیں بھی روڑوں پہ سچ جاتی ہیں جیسے کہ یہ انکل آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں ہورن دے رہا ہوں لیکن یہ ہٹ گئے چلو اچھی بات ہے یہ رکشا کی جو تعداد ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہر روٹ پہ بہت زیادہ یہ رکشا چلتے ہیں مویشی جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مویشی فرخواباد سے ہٹا دیئے گئے ہیں وہ آپ کو سہر پہ مورننگ وارک، ایوننگ وارک کرتے ہوئے مل جائیں گے کوئی بھی چوراہے، تیراہے پہ یہاں پہ لائٹ کی بیوستہ نہیں ہے اگر کوئی باہر کا وقتی فرخواباد میں آتا ہے تو اس کو یہی لگے گا کہ دیش اپنا ابھی ابھی آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد وہ فرخواباد میں بھرمن کرنے نکلا ہے کوئی بھی سوویدھا یہاں پہ نہیں ہے آپ اگر کوئی دوسرے شہر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری سوویدھائیں دیکھنے کو ملیں گی اور ان سوویدھاؤں کا نہ ہونے کا کارن ہے یہاں کے لوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب فرخواباد میں ٹوٹ فوٹ ہو رہی تھی تو ایک نعرہ بہت زورو سورو سے چل رہا تھا اور وہ نعرہ تھا پہلے چوک ساف کرو فرخواباد کے ساتھ انصاف کرو یہ جو نہرو روڈ ہے یہ لوگ بہت یہ لوگ چلا رہے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں چوک بھی ساف ہو گیا انصاف بھی ہو گیا لیکن جب تلوار اپنے اوپر آئی تو یہ سب باتیں رکھی رہ گئیں یہ رکشہ کی تعداد جیسے میں کہتے جا رہا ہوں کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے پیپر میں آئے دن نکلتا ہے کہ روٹ بنائے جا رہے ہیں ٹیکسی ایڈکشہ روٹ وائز چلیں گے لیکن بھائی یہ فرخواباد ہے یہاں پہ سب باتیں بعد میں ہوتی ہیں اور وہ بعد کبھی نہیں آتا ہے یہ جام آپ دیکھ سکتے ہیں مان لیجئے کہ آپ فرخواباد میں رہ رہے ہیں آپ کو امرجنسی میں کہیں جانا ہے نکلنا ہے سنڈے کا دن ہے اب امرجنسی کیسی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہیں ایک ایک منٹ کتنا بھاری پڑتا ہے مان لیجئے ایمبولینٹس نکلنے جا رہی ہے کیا کریں گے آپ اس سمائے کچھ نہیں کر سکتے صرف ڈپر دینے کے علاوہ سڑکیں بہت ہی چوڑی ہیں یہاں پہ وہ آپ کو دیکھی رہی ہیں کتنی زیادہ چوڑی ہیں بتایا جا رہا تھا سڑکوں کا چوڑی کرڑ ہوگا سڑک ایک دم اسمارٹ سٹی جیسی بن جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جام آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لگا ہے اور یہ جام سب سے زیادہ لگتا ہے یہ رکشہ کی وجہ سے کوئی بھی یہاں پہ کاؤنٹنگ نہیں ہے یہ رکشہ کی اور مین جام جو لگتا ہے وہ لگتا ہے چوراہیں اور تیراہیں پہ کوئی بھی لائٹ نہیں ہونے لائٹ کا میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کی ٹریفک سیگنلز ہیں اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ پہ بھیڑ لگ جاتی ہے سنڈے مارکیٹ ہے فٹ پاتھوں پہ دکانے سستی ہیں چلو کوئی بات نہیں وہ ان کا کام ہے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو امرجنسی میں کہیں جانا پڑ جائے وہ بیچارے ہورن اور ڈپر دیتا ہی رہ جائیں گے لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا یہ دیکھئے یہاں پہ میں کہہ رہا تھا جیسا کہ ایک چھوٹا سا چوراہ تھا کوئی بھی بیوستہ نہیں موٹر سائیکل آڑی ترچی کھڑی ہو جاتی ہیں بتایا جا رہا تھا وہ آنے والے پانچ چھے یا پھر بیس تیس سالوں میں بن ہی جائے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کام کی گتی بہت ہی دھیمی چلتی ہے جس کے کارن یہ دیکھئے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ہم چوک آ گئے ہیں چوک صاف ہو گیا لیکن فرقہ بات کے ساتھ انصاف نہیں ہو پایا جو کہ اپنے آپ میں ایک حاص پرد بات ہے چوک واقعی میں صاف ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس صفائی کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا کار اسکوٹر کوئی بھی پارکنگ برستہ نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی نیتا آتا ہے تو سڑکیں ایک دم چمکا دی جاتی ہیں ٹریفک روک دیا جاتا ہے تو آنے والے نیتا کو لگتا ہے کہ سہر کی سڑکیں بہت چوڑی ہیں اور دیکھو میرا کافلہ کتنی زلدی نکل گیا کاش وہ نیتا اس بھیڑ میں آتے اور فرقہ بات کی جنتا کا دکھ سمجھتے تب وہ کہتے کہ ہاں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے چوک ہے یہ چوک کیا یہاں پہ ٹریفک لائٹ نہیں لگ سکتی کیا یہاں پہ اچھی ویوستہ نہیں ہو سکتی لیکن وہ ویوستہ ہوگی ہی نہیں کیونکہ یہ فرقہ بات ہے یوپی چھہتر کہتے ہیں بھائی اس کو یہاں پہ آئی لگ فرقہ بات بنا دیا بہت بڑی بات ہے وہ ہی آدمی جو ہے اسے اٹھائے نہیں سمل رہا ہے تو یہ تو سواب بھولی جائیں خیر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے سنڈے مارکیٹ تو لگتا ہی ہے ہر سٹی میں لگتا ہے آپ آگرہ جائیں وہاں پہ بھی جب آپ کروسنگ پار کریں گے تو آپ کو ایسا ہی نجارہ دیکھنے کو ملے گا مارکیٹ ہے اس کی کوئیت کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو تیرہے چورہے ہیں جو ٹریفک سسٹم ہے اس کو صدھارہ جا سکتا ہے لیکن صدھارے کون بھائی یہ ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو کافی لوگ اس سے جو ہے مو موڑ لیتے ہیں بہانے باجی کرتے ہیں آپ تھنڈی سڑک دیکھ لیجئے کیا حال ہیں تھنڈی سڑک کے سڑک سے یاد آیا یہ جو سڑک جس پہ ابھی میں چل رہا ہوں کافی پرانی بنی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں ایک دم چکنی سڑک ہے یہی آپ بسڑے کے پاس چلے جائیں سیمنٹیڈ سڑک بنائی ہے بیچ میں جو ہے گھڑے ہیں گھڑے نہیں جو جو جوائنٹ ہے وہ بھی نہیں بھرے گئے ہیں ایسا رگتا ہے جیسے کام کو جبرستی کروایا گیا ہو اور کام کرنے کا ان کو کوئی من نہیں ہے لیکن جبرستی کام کرنا پڑا کیونکہ وہ فرخواباد میں ہے اسی لیے اس بھیڑ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ بھیڑ سنڈے کی رونک ہے یہاں پہ آپ کو بہت اچھے چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کپڑے کے روپ میں یا پھر آپ کو سامان خریدنا چاہتے ہیں ہاں بات چل رہی تھی سڑک کی سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ للے نے دیکھو سائیکل اکدم دھوم مچالے والی سٹائلیں مڑا دی ہیں اور سنڈے مارکٹ سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں کافی اچھے اچھے کپڑے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بارگیننگ کرو پانچ سو کے چیز سو روپے میں لے کے آؤ لیکن اس کی بھی بستہ ہونی چاہیے میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو امرجنسی میں جا رہے ہیں دن کرا دیا جائے گا جیسا کہ ہوتا آ رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کو وہاں سے چلنے میں تھوڑا دن تھا اس سمیں اب جو ہے رات ہو گئی ہے لائٹیں جلا دی گئی ہیں اور ہماری گاڑی آگے چلتی چلی جا رہی ہے پھر سے کہوں گا کہ ایسی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو کہیں نہیں ملے گی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو لاکھوں ویڈیو فرخواد مل جائیں جو ڈیش کیم سے بنی ہوئی ہوں یہ انکل کو سونچ رہے تھے پھر انہیں دیکھا پیچھے سے ہورن بجا خیر ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے روڑیں ہی پتلی ہیں کیا کر سکتے ہیں پاپکون کھائے گا کوئی کھانا ہے تو کمنٹ کرو بھائی میں لے کے آؤں گا اس کے پاس پاپکون تو یہ دیکھئے بھائی یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور یہ ہم آگئے ہیں کمنٹ کرو کہاں آگئے ہیں یہ ہم آگئے ہیں گھومنا گھومنے سے تھوڑے پہلا ہیں ہم گھومنا سے ہم نکل آئے ہیں آگے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی حالات ہیں یہاں پہ تھوڑے حالات آپ کو صدرے ہوئے لگیں گے لیکن جب اس روڑ سے براتے نکلتی ہیں تب حالات واقعی میں بد سے بدتر ہو جاتے ہیں یہاں تک روڑ آپ کو چونی مل رہی ہے لیکن یہ دیکھئے یہ روپہ جس پہ لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے روڑ واقعی میں پتلی ہو گئی ہے لیکن اس پہ کسی کو دھیان نہیں ہے یہ جو رکشہ آپ دیکھ رہے ہیں بچپن پہ ان میں بہت بیٹھا ہوں میں اور آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے لیکن ان رکشوں کو ہٹا دیا ای رکشہ والوں نے یہ رکشے پہ جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو کافی اچھا رگتا تھا دیکھ سکتے ہیں ایک طرف ای رکشہ ہے اور ایک طرف پیڑل والا رکشہ آپ کو کون سا رکشہ پسند ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم اس سمیں وہی اس تھل پہ ہیں جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ پارکنگ بنے گی یہاں پہ جب آپ آگے جائیں گے تو وہاں پہ نو وینڈنگ زون بھی لکھا ہے لیکن اسی کے پاس آپ کو وینڈرز مل جائیں گے تو یہ ہے فرقہ بات کی خاشیت تو ابھی ہم نکل آئے ہیں تھوڑا آگے اور یہ مارگ ابھی جو آگے پڑے گا یہ جاتا ہے لنجی گنج کی طرف یہاں پہ بھی اکثر بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ بڑی بڑی گاڑیاں جب اس پہ مڑتی ہیں تو یہاں پہ بھیڑ لگ جاتی ہے یہاں پہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ٹریفک سوویدہ نہیں ملے گی اس والے موڑ پہ تو بہت ہو گئی فرقہ بات کی اچھائی اور برائی اور رات بھی ہو چکی ہے دن ڈھل رہا ہے اور اس میں سارگیں چل رہی ہیں آپ لوگ دعوت کھانے ضرور جاتے ہوں گے کافی اچھا لگتا ہوگا لیکن جیسا کی پیپر میں نکلتا رہتا ہے پارکنگ سوویدہ نہیں ہے بہت سارے گیسٹ ہاؤس والوں کے پاس جو کی ایک سردرت بن جاتا ہے ابھی ہم آ گئے ہیں بلکل بسڈے کے پاس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں سے بسڈہ تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے ہم آگے والے ہیں فرقہ بات کا فیمس سپورٹ لال گیٹ ویڈیو بنانے کا مین مقصد میرا یہی ہے کہ یہ آپ کو فرقہ بات کا نظارہ دکھایا ڈیش کیم سے اور اگر میری ویڈیوز صحیح جگہ تک پہنچتی ہے تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ فرقہ بات کے وقاس پر تھوڑا سا دھیان تو بنتا ہے جب توڑ فوڑ ہو رہی تھی تو سب کو لگ رہا تھا کہ یہ فرقہ بات نہیں رہے گا یہ سمارٹ سیٹی بن جائے گا لیکن یہ تھنڈی سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چلے جائیں گے تھنڈی سڑک حالت اتنے بیکار ہیں وہاں پہ کہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے روڈیں یہاں تک تو آپ کو اگرام چکنی روڈیں ملیں گی لیکن جیسے ہی آپ اور آگے بڑھیں گے سیمنٹڈ روڈیں ہیں بیچ میں جوائنٹ بھی نہیں بھرے گئے ہیں بس یہی کہنا چاہوں گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کرو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تاکہ کچھ تو کام ہو فرقہ بات میں صرف آئی لف فرقہ بات بنانے سے ابھی ہم آگئے ہیں بس اڈا جہاں تک ہم کو آنا تھا وہاں سے ہم چلے تھے ٹائم میں نے نہیں دیکھا ہے اور ابھی میں آگیا ہوں تو یہاں پہ بھی میں نے ٹائم نہیں دیکھا ہے کیونکہ ڈیش کیم میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویڈیو آگئی میں اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کر دو اس ویڈیو کو لائک کر دو اس ویڈیو کو اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں